ہمارا جس طریفے سے دھرین شاستری نے ٹپڑی کی ہے مولا کائنات کی ذات کے اوپر یہ افسوسناک ہے اور اس کی جتی بھی نیندہ کی جائے کم ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا نہیں مسلمان نہیں میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے مراری باپو سے اس سلسلے میں بات کی جائے تو ان کی آستہ کو بھی ٹھیس پہنچی ہے ہمارے گجرات کے ہندووں کی سرشیش دھرم گروہ پورا ہندو سماج جن کا سممان کرتا ہے وہ جب اپنے پروچن اور قطعہ کا آغاز کرتے ہیں علی مولا کر کے کرتے ہیں کتنا سممان ہے تو حضرت علی کی ذات وہ ہے کہ جس کو ہر ایک سممان کے ساتھ مانتا ہے احترام کرتا ہے اور ہمارے ملک کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں لیکن دھرم سے ریلیٹڈ جو مہاپروش ہیں ان کا سممان کرتے ہیں احترام کرتے ہیں یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے اگر کوئی اس طریقے سے کسی بھی دھرم کے اوپر آپتیل کرتا ہے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے ملک کے سویدھان میں جگہ ہیں کہ ان کے خلاف کن کن دھاراؤں میں کاروائی ہونا چاہیے لہٰذا ہم اسی لے کر جا رہے ہیں اور جا تک ایک بات اور آپ سے کہتا چلوں انہوں نے اپنے بیان میں ایک چیلنج کیا ہے اور وہ چیلنج یہ کیا ہے کہ ایک تو جو ہمارے ہندو بھائی مزاروں پہ جاتے ہیں چادر چلاتے ہیں کیا مزاروں پہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے چادر نہیں چلتی ہے کیا مزاروں پہ ہمارے راشپتی کی طرف سے چادر نہیں چلتی ہے علیہن والی اللہ کے جہاں نعرے بلند ہوتے ہیں ہمارے چادر نہیں چلتی ہے سب کی طرف سے چلتی ہے ان کو انہوں نے ان کی آستہ کو بھی ٹھے پہنچائی ہے اور انہوں نے کہا یہ علیہن والی اللہ والوں کا دنیا کا بڑے سے بڑا دھرم گروہ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے آج ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں آپ کے مادی ہم سے ہم چیلنج کر رہے ہیں دھیرین شاستری کو کہ تم نے جو چیلنج کیا تھا کہ کوئی دھرم گروہ آ کر ہمارا مقابلہ کرے پہنڈ گیلی ہو جائے گی تو میں تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم میرے دھرم کے علیہن والی اللہ کہنے والے بچے سے بارہ تیرہ سال کے بچے سے پانچ سوالوں کا جواب دے دو تو وہ تمہاری بابا گریش ہوگا دے گا پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تم بارہ تیرہ سال کے بچے دھرم گروہ تو بہت بڑی شخصیت ہے ہمارے علیہن والی اللہ کہنے والے ان کے پاس تو علم کا سمندر ہے آپ لوگ کا کیا ہوگا مقدمہ درج کروائیں گے اگر کوئی نہیں بات پانی گئی تو آگے کیا کریں گے اب اس کے سلطلے میں آج ہمارے علماء سب ابھی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم جائیں گے آگے جیسا ہوگا چونکہ یہ فقط ایک مقدمے کی بات نہیں ہے پورے ہندوستان میں مقدمے ان کے اوبارے درج کیے جائیں گے ہر مسلم سنگڑھن ہر مسلم تنظیم اور میں تو اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جن کی آفتہ ہے ان سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی آگے بڑھ کر مقدمہ کروائیں کیونکہ حضرت علی کی ذات وہ ہے چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو سب ہے آج ایک عیسائی سنٹ جورجو ہے وہ حضرت علی کے بیان کرتا خودبات جس کا نام نحجر بلاغ آئے میں آن دریکار چینل پہ کہہ رہا ہوں نحجر بلاغ آئے اس کا پہلا خودبہ سیکھڑوں دفعہ پڑھنے کے بعد ریزرٹ دیتا ہے وہ ریسرچ اسکولر کہتا ہے یہ اس کا کلام ہے یہ اس کے سنٹنس ہیں یہ اس کی الفاظ ہیں جس کے سامنے یا تو دنیا بنائی گئی ہیں یا جس نے خود اس دنیا کا نرمار کیا ہے یہ جناب امیر المومنین علیہ بن عبی طالب علیہ السلام کی ذات